السلام علی رسول کریم سیاست معاویہ زندہ بات اس نیرے میں خرابی کیا ہے ہمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست کا اصل دور تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دست برداری کے با شروع ہوتا ہے جہاں مشاجرات کا باب بند ہو چکا ہے اس کے بعد کی سیاست کو ملائزہ کریں تو زندہ بات کہنے پر بندہ خود بہت مجبور ہو جاتا ہے اس نیرے کا تعلق بھی اسی دور سے ہے خامحہ اس میں سیدنا عزرت علی رضی اللہ عنہ یا امام حسن رضی اللہ عنہ سے مقابلہ بازی برامت کی جاری ہے ایک دور اذکار نکتہ جواب عرض یہ ہے کہ اصلاحات ترک کرنے کے چکر میں اگر کوئی امیر ماویہ کی سیاست کا تذکرہ نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا تو روافظ کی اسطلاح میں کیا سیدنا علی و امام حسنین کریمین کو امام کہنا بھی چھوڑ دے گا یہ عجیب منطق ہے اپنے اسطلاحات کو اگر آپ کلیر نہیں کر سکتے تو پھر یہ میدان کسی اور کے حوالے کر دیں کیا آپ نے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نہیں سنا جو آپ نے فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے میدان کے ایک محل میں عراق وغیرہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی اس بات پر کہ تم صلاح کرو گے اس سے جس سے میں صلاح کروں اور تم جنگ کرو گے اس سے جس سے میں جنگ کروں تو بے شک میں نے ماویہ کی بیعت کر لی ہے تم بھی سیدنا ماویہ کی بات سنو مانو اور عطاعت کرو تو جنابی والا مسئلہ واضح ہو گیا سیدنا ماویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی اسلام دور دور تک پھیل گیا صحابہ اکرام نے ان کی مدد و معاونت کی اور ان کے حق میں نیرے لگائے ان کی تعریفیں کی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی موسیقی